بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار سویٹ ڈیش کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار کسٹڈ بنتا ہے یہ منگو ویت کرین کسٹڈ کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آئیے ہم اپنی ریسپی تیار کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میں ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مزید نہ ہو تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دھوٹ لیا ہے میں نے 1 لیٹر 1 کلو دھوٹ اور اس کو دیکھیں میں نے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں 1 کپ چینی ایٹ کر دیں گے 1 کپ بھر کے ہم چینی ڈالیں گے یہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کیا آپ کو زیادہ میٹھا رکھنا ہے یا کم رکھنا ہے اس حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں شکر ہم نے دھوٹ میں شامل کر دی ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے وانیلا کسٹرٹ پاورڈر لیا ہے ہم نے 6 ٹیبلی سپون 1 کپ دھوٹ میں میں نے اس کو حل کر لیا ہے اور میں اب یہ بھی اس میں شامل کرنے والی ہوں اور یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے چلاتے ہوئے اس میں کسٹرٹ شامل کریں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس لئے ہم اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے اور اب ہم اس کو چلاتے ہوئے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے میڈیم فلم پر پکائیں گے مسلسل چلاتے ہوئے پکانا ہے اور یہ سموت ہو جائے گا اور جب یہ سموت ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے گاڑا ہو جائے گا اب ہم گیس کے فلم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ میں نے کریم لی ہے فریش کریم میں نے لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی کریم لے لیں آپ چاہیں تو اس میں ویپ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں نے مینگو پیوری تیار کی ہے اس کے لئے میں نے دو بڑے آم کاٹ کر فائف ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ایٹ کر کے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اس کی پیوری تیار کر لی ہے اب ہم اس مینگو پیوری کو کریم میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں خوب اچھی طرح سی مکس ہو چکی ہے اب ہم ایک ڈیش لیں گے جس میں ہمیں کسٹڈ اپنا تیار کرنا ہے کوئی بھی ڈیش لے لیں یہ میں نے ڈیش لی ہے اور بسکٹ لے لیں یہاں پر میں نے چاکلیٹ چپس بسکٹ لے لیں ہیں آپ جو چاہیں لے لیں کینڈی لے لیں یا جو بھی آپ کو بسکٹ پسند ہو وہ لے لیں گے اور اس کا آپ چورا کر لیں گے اور ڈیش میں ہم اس کو پھیلا دیں گے اب ہم اس میں کسٹڈ ڈالیں گے جو کہ تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اور اس طرح سی اس کی لیئر لگائیں گے مینگو پیوری جو کریم کے ساتھ ہم نے تیار کی ہے اس کی لیئر اس پر لگائیں گے پھر ہم کسٹڈ کی لیئر اس پر لگائیں گے اس طرح سے دو سے تین لیئر لگا دیں اب ہم اس کو فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ خوب اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا جیلی اور بسکٹ سے ہم اس کو گارنش کر لیں گے یہ لیجئے ہمارا مینگو ویت کریم کسٹڈ تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہے اور یہ آپ ضرور ٹرائی کریے گا آئی ہاپ کہ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری کوئی بھی ریسیپی آپ سے مسنا ہو سکے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان